السلام علیکم میں یوٹیوب فائملی کیسے عام سب ہاں مجھے پتا ہے کہ میں کافی لیٹ لیٹ میری ویڈیو آس آ رہی ہیں لیکن میں کیا کروں میں اتنی بیزی ہوں اپنی امی کو لیکن امی کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد جو ہے گھر کے کچھ کام تھے وہ نمٹانے تھے اور آپ کو پتا ہے جیسے کراچی پاکستان کراچی میں جو ہے وہ گیس کی بڑی قلت ہے گیس نہیں آ رہی اور سلنڈر سے لگتا ہے مجھے ڈر امی کافی بار مجھے پول چکے ہیں کہ سلنڈر لا دو سلنڈر لا دو لیکن سلنڈر سے مجھے لگتا ہے ڈر تو پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ ایسا مل جائے چولا اور جو میں یوز کر سکو تو پھر وہ کسی نے مجھے بتایا کہ آج کل مارکٹ میں ایک نیا چولا آیا ہوا ہے جس کے سائٹ پہ جو ہے وہ فین لگا ہوا ہے آپ اس میں کوئلے ڈالیں یا وہ لکڑی کا جو ہوتا ہے بوسا ہوتا ہے وہ ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا گاسرڈ ڈالیں مٹی کا تیل اور اس میں پھر اس کو ماتشے سے مطلب اس کو جل جائے وہ جل جائے تو پھر اس کو فین جو ہے وہ سائٹ پہ لگا ہوتا ہے اس کو آن کریں اور اس سے جو ہے نا مطلب اس میں آنکھ لگ جائے مطلب اس میں چولے پہ آنکھ لگ جائے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا خانہ وانا اچھی طرح پاک ساتھتا ہے اور وہاں پہ جب میں گئی دیکھنے کے لئے تو میں دیکھا کہ کافی لوگ لینے کے لئے تھے لیکن کافی لوگ سیلنڈر بھی لے رہے تھے کچھ مطلب ظاہر ہے سب کے یہاں پہ گیس کی بڑی کلت ہے تو پھر مجھے یہ دیکھیں یہ گئی میں لینا چاہ رہی تھی تو پھر میں نے یہ لیا ہے اور دیکھیں سلنڈر آپ کو ہر جگہ سلنڈر ہے سلنڈر نظر آنے کے اور پھر میں لے کر آئی اور میں نے ایسے ٹرائن کیا ہے کہ چلو ٹرائن کر کے دیکھتی ہوں پانی گرم کر کے دیکھتی ہوں کہ یہ دیکھیں wem personnes پہون کامکے دیکھیں برتن تھوڑے کالے ہوں گے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں تھوڑے سے میں نے کوئلے ڈالے ہیں اور اس میں پھر میں نے آگ جلائی ہے تو اس میں یہ دیکھیں آپ کے پانی جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اور اچھی خاصی آگ ہے تو اس کا مطلب کہ یہ چولہ جو ہے اچھا ہے یہ دیکھیں یہ اچھا چولہ ہے بیسٹ ہے مطلب سلنڈر سے تو ٹھیک ہے نا سلنڈر سے تو ایک تو پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس میں وہ جو کافی مہنگی پڑتی ہے گیس جلوانی پڑتی ہے اس میں تو یہ میرے خاص سے بیسٹ ہے کہ یہ چولہ ہے اور اس طرح جو آپ کو پتا ہے جیسے کوئلو کی چائے تو اس میں کوئلو کی چائے کا بھی ایک کوئلو کی چائے بھی ہم پی لیں کے ٹیسٹ آ جائے گا کوئلو کا اور یہ دیکھیں اچھا تھا یہ مجھے یہ پڑا ہے دو ہزار پانسو کا دھا پچیسو کا مجھے یہ پڑا ہے چولہ اور اس کے علاوہ جو ہے اور یہ میں نے لیا ہے جوریا بازار برطن مارکٹ سے کہتے ہیں وہاں سے یہ میں نے خریدا ہے اور اس میں لکڑی کے بھوٹے بھی ڈلتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ساٹھ روپے کلو ستی روپے کلو تھے تو میں نے کہا وہ کون وہاں سے اس میں جو ہے دعا نہیں ہوتا ہاں جی اس میں دعا نہیں ہوتا اس میں جو ہے کوئلو میں دعا ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہوگا اتنا نہیں ہوتا اگر آپ کے یہاں پر اوپن ایریا ہے آپ کے پاس تو وہاں رکھ لیں اب جیسے کہ یہ تو میں نے فرائے کے لیے یہاں رکھا ہے لیکن اگر کبھی مجھے جلانا ہوگا تو تھوڑا سا دعا ہوتا ہے جن لوگوں کو میری طرح ڈل لگتا ہے سلنڈر سے تو وہ یہ لے سکتی ہیں چولا یہ لے کر یہ یوز کر سکتی ہیں تو یہ سلنڈر سے بیسٹ ہے آگے میں آپ لوگ کو ویڈیو دکھاؤں گی اس کی اور میں آپ لوگ کو ویڈیو شیئر کروں گی چولے کے اگر آپ لوگ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو مجھے کمیک سیکشن میں کمیک کر کے ضرور پوچھئے گا میں آپ لوگ کو ریپلائے کر دوں گی اپنا بہت سا خواہی رکھے گا اللہ حافظ